ڈے نائن تو آج میں میرا تھوڑا گلہ بھی خراب ہے تو میں نے کیا کیا ہے لانگ لیا ہے دالچی نہیں لی ہے اور ساتھ میں میں نے چھوٹی علاچی لیا ہے اور یہ تھوڑا سا اردرک بھی ڈال رہی ہوں اردرک سے بھی گلہ صحیح ہوتا ہے تو میں نے کہا میرا گلہ صحیح ہو جائے گا تو اس کو میرے صحیح سے بوائل کر لیا ہے اب میں نکال لوں گی اپنی گرین ٹی فیٹ کٹر ڈرنگ جو ہے میں مختلف بناتی رہتی ہوں آپ لوگ بھی مختلف ٹرائے کیا کریں اور نوٹ کرتے رہا کریں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپ کی باڈی کو انرجی ملتی ہے آپ ایکٹیو رہتے ہو سارا دن اور ناشتہ بھی بہت اچھے سے کر پاتے ہو کیونکہ اس سے میٹابولزم جو ہے آپ کا بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے سسٹم آپ کا نا ریجسٹر سسٹم پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے یہ میں ضائع نہیں کروں گی اس میں موجود ہے ابھی میں اس میں پانی جو ہے نا اور ایٹ کر دیتی ہوں اس کو بھی بوائل کر لوں گے ایک کپ اور بن جائے گا اب آ جاتے ہیں ہم ناشتے کی طرف بریک فیسٹ ٹائم تو اس میں آج میں آج بہت زبردست سلائس اور انڈا بنانے جا رہی ہوں جو کہ نارملی آپ لوگ ایک بریڈ بناتے ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے الگ سے انڈا بنا لیا الگ سے سلائس بنا لیا اس کو جو ہے اچھے طریقے سے کرسپی کر کے اس کے اندر انڈا فرائی کر لوں گی اور فرائی بھی کیسے کروں گی وہ والے میجسٹک پین میں جو کہ نار اسٹک ہے اس میں آئل کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی جسٹ بریش سے ہلکا سہر آ لیں گے اس میں میں گرین چیلی ڈال دوں گی ہری مرچوں کا بہت ہی اچھا مزا آتا ہے صبح صبح ناشتے میں اگر آپ کے پاس براؤن بریڈ ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے اگر براؤن بریڈ آویلبل نہیں ہے تو پھر آپ ایک ہی سلائس لے لیں لیکن مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی آج تو میں نے کیا کیا ایک سلائس لیا ہے اور ایک سلائس کے ساتھ ایک اور انسائیڈ والا پورشن لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس میں میرا پیٹ کیسے بڑھتا ہے اور ایک کپ چائے بنا لوں گی ساتھ میں سیلٹ کر لوں گی اور میری پسند دیدہ ہری چٹنی جو کہ میری ختم ہو گئی تھی ابھی میں نے دوبارہ صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے کہ ہری والی چٹنی بنائی ہے ہری والی چٹنی ہمارے گھر میں ختم نہیں ہونے دیتی میں ابھی بنا کے ہٹی ہوں اب میں یہ سیلٹ وغیرہ یہ بنا لوں اپنا ناشتہ بنا لوں پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چٹنی کی شکل کتنے خوبصورت آئی ہے صبح سے اٹھ کے میں نے چار پانچ گلاس پانی پی لیا ہے پانی پیگنے کے بعد جناب گرین ٹی بھی پی لیے گرین ٹی بینے کے بعد اب میں ناشتہ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جناب سلائس کے بیچ میں میں نے سالٹ اٹ کیا ہے صرف نمک دال کے اور اس کے اوپر انڈا ڈالیں گے تاکہ وہ پین کے ساتھ چپکے نہیں ہیں ویسے تو اس میں نہیں چپکتا نون اسٹک میں لیکن پھر بھی احتیاط کرتی ہوں نمک سے ٹیسٹ بھی اچھا جاتا ہے انڈے کا تو اس کے اوپر میں نے ڈالنی ہے چیلی فلیکس یعنی کہ ریڈ جو ہوتی ہے کوٹیوی مرچ اور نمک اور ساتھ ساتھ میں ہری مرچیں جو میں نے کاتی تھی گرین چیلی وہ بیس کے اوپر ہم ایٹ کر دیں گے پھر اس کو ہلکی آنچ پر سیک لیں گے تو یہ بہت زبردہستہ ناشتہ تھیار ہو جاتا ہے اور اس سے اچھا سا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے یعنی کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے چیز پیٹ بھرنا اور ایک چیز ہوتی ہے ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر دینا جو کریونگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹیسٹ سے کمپلیٹ ہوتی ہے یہ بات یاد رکھئے گا کریونگ ٹیسٹ سے کمپلیٹ ہوتی ہے اور جو پیٹ بھرنے والی کہانی ہوتی ہے اس میں ٹیسٹ کا تعلق نہیں ہوتا اس میں ہمارے کچھ بھی کھا لو بس پیٹ بھر جائے ایسا ہوتا ہے نا لیکن کریونگ جو ہوتی ہے کسی چیز کی تو وہ ہمیشہ یاد رکھو جب ٹیسٹ اچھا ہوگا جب آپ اپنے خوب سپائسز یا پھر جو بھی آپ اپنی مسن سے چیزیں ساری آئٹ کرو گے وہ اس سے آپ کو مزا آتا ہے اور اسی سے آپ کا اچھے سے جو ہے نا سارا پیٹ بھر جاتا ہے کریونگ پوری ہو جاتی ہے اور زبردست ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جناب سیلڈ بھی بنا لیا میں نے یہ چٹنی کی شکل دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے اس چٹنی کی ریسپی بھی میں ڈالوں گی کسی زن میں نے پہلے بھی چیلنج جو میرا چل رہا ہے نا اس میں میں کافی بیزی ہو گئی ہوں صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کچھ بناتی ہی رہتی ہوں تو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے پھر ویڈیو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو یہ سارا یہ دیکھیں کتنا پیارا ناشتہ لگ رہا ہے خوبصورت سا تو یہ بریڈ کے جو اندر جو دو پیس نکلے تھے یہ میں نے یہ دو پیسز بھی لیا ہے ساتھ میں تاکہ میرا پیٹ سائی سے بھر جائے اور اب میں چاہے نکالوں گی اپنی چاہے نکالنے کے بعد پھر میں اندر ہوا میں بیٹھ کر ناشتہ کروں گی گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کراچی میں مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے شہروں میں کیا حال ہے گرمی کا لیکن کراچی میں تو او مائی گاڈ صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح بھی یہاں پر ساڑھے ساتھ بجے آٹھ بجے بھی شدید طریقے کی گرمی ہے پسینے پسینے ہو جاتے ہیں بہت برا حال ہوتا ہے تو میں اپنے ناشتہ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں میں آپ سے ڈسکشن کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے نا مجھے دو سین کام نفٹ آنے ہیں آج فرائیڈے بھی ہے نحاضوں کے نمازیں پڑھیں گے اس کے بعد لنچ کا دیکھیں گے کیا سینے اس سچ ابھی لنچ کے لیے میں نے کچھ پلان نہیں کیا لیکن میں آپ کو ضرور شیئر کروں لنچ میں میں نے کچھ بنایا نیتا خاص تو میں نے کہا اوٹس لے لیتی ہوں لائٹ سا بھی ہو جائے گا اور پیٹ بھی پھر جائے گا اور اچھا وقت گزر جائے گا تو میں نے کیا کیا تھوڑا سا اوٹس میل جو ہے یعنی کہ اوٹس دلیا وہ بنا لیا ہے اب وہ ہی میں کھا لوں گی تو وہ بہترین ہو جائے گا لنچ میں آن اوٹس کی ویسے روٹی بھی بہت زبردست بن جاتی ہے فل آف نیوٹریشنز ہوتی ہے اور اس کو میں ضرور آپ کو بنا کر دکھاؤں گی کل انشاءاللہ کلیا پرسوں اور یہی آج کا ویلوگ تھا اب میں جاؤں گی جنر کی تیاری کرنے پھر جنر کرنے کے بعد ووک کریں گے نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم سو جائیں گے تو اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا کل تک کے لیے جازت اللہ حافظ